اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور سادی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توالیتے اپنا خاص فضل اور غیم فرمائے تمیٹھا جی بڑی ہیں خبریں ایک بڑی فیر لیکن میں تاری خدمت دے بچ حاضر ہو چکیاں صویرے صویرے آج سپریم کورد دے بچ بڑا بڑا دینے بہت بڑا کیس چڑھا اتھے لگ چکیاں بلکہ آج گیارہ مجھے کے بارہ مجھے او دی سماعت جیڑی ہے او ہوئے گی سپریم کورد دے بچ قاضی فائز عیسیٰ اور او دینال محمد علی مذر صاحب اور اس تو بعد ایک خاتون جج مسرط حلالی او ایک کیس چڑھا اے نظر سانی اپیل ہے انہاں نے سننی ہے اور ایک کیس چڑھا اے بلے دی حوالگی ہے بلہ سمجھے دینا یاد ہے جنہوں بلہ ختم ہویا سی تے بلہ جڑا ہے اے بلے دی بحالی دی جیڑی یہ نظر سانی درہاست ہے او لگی ہے تے میرے خیال نا ایک واری فیر جان دیا جان دیا قاضی نے اے بلہ جڑا ہے اے موڑ کے تے واپس فیر دینا ہے ٹھیک ہو گیا نا اے جیدے تسی تیان رکھنا کہ ایک کی نکل رہا ہو سکتا ہے آج جی فیصلہ ہو جائے یہاں کو دیاریہ دی تے بچ ہو سکتا ہے پیہ ہی جائے لیکن بلہ موڑ کے واپس چڑھانا او دینا ہے قاضی نے او تھے سمجھ جو نا کتھے میں کہہ رہے ہیں تے بہت وڈے روڑے نے تے وڈے تیل کے لئے کے میں تاری خدمت چاہتے ہوئے ہیں اس تو پہلے اگے چلیے چینل نو سبسکرائب کر لو اور اغامی تسیہ نو کیر لو ٹھیک ہو گیا امران خانو چپیڑا مارنا لگ کون ایک ہی معاملہ اے جس نے پی ٹی آئی نے اپنے ارکان اسمبلی اگوا کر لیا ہے بہت وڈا کھاتا ہے منصور علی شاہ دا پروگرام وڈ گیا ایک ہی معاملہ اے جس نے آئینی ترمیم پارلیمنٹ دی خصوصی کمیٹی قائم ایک ہی معاملہ اے اسی تاڑے سامنے گوز کزار کرنا ہے سب تو پہلے اسی تاڑے ایک تو خبران دے دیئے کہ چین اور روس تھے وزرائے آزم جڑے نے او سنوار علی دن یعنی کہ چودہ تاریخ نو پاکستان پہنچ رہے نے چین اور روس دووے ہی سپر طاقتہ نے اور انہا دے وزرائے آزم جڑے نے پاکستان تشریف لے کے آرہے نے اور کنے عزت اور رتبے دا مقام پاکستان آستے کنے عزت اس قوم دی کہ دو جڑیاں سپر طاقتہ نے انہا دے وزرائے آزم پاکستان آرہے نے اجلا آستے ویج شرکت کرن ذرا سوچونا دے آستے جڑے پاکستان دے محبے وطن نے تو اسی سارے ہی چاند درجن یو تھی اکڑ کے اے بڑا ہی عزت دا مقام پاکستان آستے اور اڈیالا جیل دے ویج جڑا اسرائیلی بیٹھا ہے او دے آستے ڈبن پورا جڑا ہے او ادھا اے مقام بن چکے ہے اس تو بعد اٹھ زلے نے پنجاب دے انہا دے ویج دفعہ ایک سو چھتالی نافذ کر دیتی گئی ہے اور اے حکم جاری کیتا ہے کہ اگر کوئی یوتھیا کدھر احتجاج کرن نکلے تو اوٹھے ہی انہوں کھوڑ دے ویچ ہی وار دیتا جائے جس کھوڑ دے ویچ ہی وہ نکلے ہے چلو انجی کار کسی گل کار لینے بڑا تڑکہ نہیں لاندے کھوڑ دے ٹھیک ہے نا کھوڑ دے سمجھے جو نا بلی ہی ٹھیک ہے اچھا جی پہلی خبر تیا ہو آئینی ترمیم پارلیمنٹ دے خصوصی کمیٹی یہ آئینی ترمیم جڑی ہے یہ تیاریاں دیا مکمل نے بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب دی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اس تو بعد مولانا صاحب دی زرداری دی نواز شریف صاحب دی اور اس تو بعد بھی کئی ملاقاتاں ہو چکی ہیں حتمی شکل جڑی ہے دے دیتی گئی ہے پارلیمنٹ دے خصوصی کمیٹی جڑی ہے او دے حوالے اج اجلا سے گیارہ بجے اور او دے حوالے اے آئینی ترمیم دا ترمیم دا مسفدہ اور سارے پوائنٹس جڑی نے او دے حوالے کر دیتے جانگے یعنی کہ او دے کانٹ شانٹ کر کے ایک مکمل ہوتا ہے ایک سسٹم جڑا سجدہ کیتا جائے گا اور اس تو بعد اے وفاقی کبینہ دے کل چلی جائے گی اور کبینہ جڑی یا او تھوں پاس کرے گی اور اس تو بعد پھر اٹھارہ انی اور وی تریخ نو ذرائع دے مطابق اٹھارہ انی اور وی ستارہ ان تریخ بھی ہو سکتی یہ ہو سکتا ہے لیکن جو ذرائع داثرہ انی اور وی نو اے چھبویں آئینی ترمیم جڑی ہے انو پارلیمنٹ دے وی چھو دو تہائی اکسریت دے نار پاس کروالے آ جائے گا نمبر گیم جڑے نے او پورے ہو چکے نے اور اس تو بعد صدرے پاکستان او دے دس خطکار کے تے آئیندہ حصہ بنا دینگے اور اے دے ویچ زہری گالے فتنہ فساد جڑا ہے او ختم ہو جائے گا اور بہت ساریاں جڑے ایجینٹسی عدالتان دے ویچ سجے خبے ادھر ادھر اونا دا خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان جڑا ہے جس طرح ڈال رہا دے بارش ہو رہی ہے تے پاکستان اپنی ترقیدی طرف جڑا ہے او بڑی دیر تو بعد گامزن جاندہ سانو نظر آندہ انشاءاللہ تعالی تے آئینی تر میم جڑی ہے اے ہون متفقہ طورتے ہی آ رہی ہے اور اے بھی ابنال گلدہ سا طریقہ انصاف بھی یہ دے ویچ متفقہ طورتے ہوئے گی اے بھی نال اپنے ذہن دے ویچ خیال کرے گا طریقہ انصاف دے او لوگ جو میں بیریسٹر گوھرے او دے نال کچھ لوگ نے او سارے دے سارے نال ہونگے ٹھیک ہوگا نا اے بھی تُس ہی اپنے ذہن دے ویچ خیال رکھنا ہے کیونکہ او نہیں چاہنگے کہ اینی ایڈی وڈی اینی تر میم دے بچوں ویچارے بار نکل جانا ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن اچھے لوگ بھی تے ہیں جیڑے تشددہ دالے پاس سے نہیں جاندے اس طرح دے لوگ بھی تے ہیں نہ ہوتے اچھا جی اگیا ہو منصور علی شاہ دا پروگرام مکمل وڑ گیا اے ان منصور علی شاہ صاحبی نے انہیں بندہ اچھے لیکن اپنے آپنے بہت زیادہ متنازہ کر لیا ہے کیونکہ اے جیڈی سیٹ ہے چیف جسٹس آلی اے اے تھے بینڈ تو پہلے آنڈ تو پہلے ہی انہیں اپنے آپنے بہت زیادہ گندہ کر لیا ہے اور بڑا پچیتہ معاملات دے ویچہ اپنے آپنے پھسا لیا ہے یعنی کہ زلیل و خوارج میں بندہ ہوں دا اس حد تک پہنچ گیا بندہ نہیں مارا بندہ نہیں سی مارا چھے اٹھ مینے پہلے لیکن جدوں دیوں نے طریقہ انصاف جائن کی تی ہے اس تو بعد بیڑا رڑ گیا ہے کیونکہ جیڈا بھی طریقہ انصاف جائن کر دا ہے پاکستان تو علیدہ ہو جاندہ ہے اسلام تو دور ہو جاندہ ہے اور وہ دا ایک سارا جیڈا ہے نا کھاتا ختم ہو جاندہ ہے اور ملک دشمنی پاس سے جڈا ہے نا وہ چلا جاندہ ہے کوئی بھی تسی اٹھا لو کوئی یوتھیا اٹھا لو یا کوئی لیڈر اٹھا لو یا کوئی اس طرح دا کوئی ساکتا اب تسی ویہلو اپنی اتھی تسی انجوائی کر کے ویہلو یہ دا انہوں انہیں پلان بنایا موری دنال ملک امریکہ گیا خفیہ طریقہ دنال مدد لئی پلان بنایا کہ میں انچ کرانگا پلان لیک ہو گیا اوہ حجی تاک کو پلان جڑا ہو امران ریاض خان ری اور صدیق جان ری کر دی جارے ہیں کہ انہیں وعدہ کیتا ہے کہ جدو آئے گا آن دیا نال حکومت ختم کر دے گا تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا متنازہ ہو گیا انہوں اس کرسی تے بین ایدھا بندہ نے انہیں انہیں ایک ہی کیتا ہے کہ اگر حکومت ایدھا نوٹیفکیشن جاری نہیں کر دی کیونکہ پچی تریخ نو قاضی جڑا ریٹائر ہو کے جارے ہیں اور چھبی نو زہری کالے اے سینئر موسٹ ہے انہیں چیف جسٹرز لگڑا ہے اوہ دیچے ایک اندھا ہے کہ انہوں تھوڑی جی کوئی اطلاع مل گئی ہے کہ ہو سکدا ہے اے حکومت ایدھا نوٹیفکیشن نا کر دے انہیں جڑے نالے سات مورے جاجنے انہیں انہیں نال کیتی خفیہ میٹنگ انہوں نے کہنے کے اگر حکومت چیڑی ہے اے میرا نوٹیفکیشن وی تریخ تاک نہیں کر دی تے اکی تریخ نوو سیئے تھے بھائے کے اٹھ جاج جڑے وہ بغاوت کر دے آنگے اور میں اعلان کر آنگا کہ میں آج تو بھائی چیف جسٹرز ہوں تے آپ پہی ایسی اپنا نوٹیفکیشن جڑا وہ کٹ لانگے تے اس تو بھائی نیا کی ہونڈا ہے او جڑے سات جاج سیئے تھے نال مورے انہوں نے کہا سرکار باقی گھلان تے اپنی تھانتے یاری دوستی بھی اپنی تھانتے اسی سارے مورے ہیں یو تھی ہے اپنی تھانتے لیکن ایک کام اسی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کام تو بعد پھر گرفتاریاں انہوں نے تے لٹر پینے نیتے اسا ایک کام نہیں کرنے تے او جڑے ساتھ سنگی سی انہوں نے بھی ایدہ پروگرام جڑا ہے وہ مکمل وار دیتا ہے اس خفیہ میٹنگیں نہ کیتی ہے دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ایک کام اسی نہیں کرنا اسی دا جانتے ہیں لٹر کے لیگال تو کھالیے تیرے پیچھے چیف جسٹس تو بنے یا نہ بنے اسی لٹر کے انکھا لیے مطلب سدھا سدھا تسی آئین بگاوت کرنے ہیں نا تے باگی جی سزا کی یہ موت صدارتی آڈینینٹ ساونا سی بینے نو گرفتار کر لو گرفتار کر لینا سی اسے وقت مشرف رمی تے کیتے سی نا گرفتار پجادے قریب جاج ٹھیک ہو گیا نا تے اے حکومت کہ انہوں نہیں کر سکتی تے اے او دا پروگرام جڑا ہے انہوں اپنے سنگیاں ساتھ ہیاں نہیں وار دیتا ہے اگر جن آپ دوسری ہو پی ٹی آئی نے اپنے ارکانے اسمبلی اگوا کر لیا اے اون آئینی ترمیم دا خطرہ ہے تے اپنے بندے اگوا کر لیا اے بڑی وڈی سٹوری جی دیئے اے شامنو کال شامنو سامنے آن دیئے ذرائع دے مطابق اسد کیسر نے کے پی کے دے وچ ایک میٹنگ رکھی اور میٹنگ دے وچ اے جڑے ارکین نے جن آپ اگوا کیتا گیا او تھے بہانے دے نال گپ شاپاس دے بلایا اور کھانا شانا اور یہ وہ انہوں پڑا اور اس دو بعد انہوں بلایا او تھے بلانتو بعد ایک حکومتی جیڑا پختونہ دی حکومت دا ریسٹا ہو سا وی آئی پی او دے وچ انہوں لے گئے ویا تو انہوں کمانے پڑانے ہیں او تھے لے جا کے انہوں بند کر دیتا ہے اور انہوں دے موبائل فون اور گڑیاں دیا چابیاں اور انہوں دن آل جیڑا عملہ آیا سی یعنی کہ ڈرائیور ہو گیا یا نکر ہو گیا انہوں واپس بسانتے چاڑ کے تھے اپنے اپنے پندان دے وچ کال دیتا گڑیاں دیا چابیاں بھی رکھ لیا اور خطرہ آئے ہوئے کہ اے لوگ جیڑے نے ایک در حکومت نو ووٹ نہ دین اے آئینی ترمیم دے وچ اے دے وچ ہون جیڑے لوگ اغوا کیتے ہیں انہوں نے طریقہ انصاف نے سینیٹر سیف اللہ عبدو محمد شفقت حیات سرگو دیالا زین قریشی ملتان علا دبا پیر دا منڈا عظیم الدین لکھوی کسور تو حاجی امتیاز اے میں نے جیڑا منڈی باولدین دا خواجہ شراز اے میں نے جیڑا تونسا شریف تو تے جوید وڑائچ اے میں نے جیڑا رحم یار خان تو انہوں اے اغوا کیتا ہے پختون ہا دے کے سے دور دراز علاقے دے ویچ حکومتی ریستا اس دے ویچ تے انہوں نے گڑیاں بھی آپ نے کبزج موبائل بھی آپ نے کبزج اور انہوں نے جیڑے نال ڈرائیور ڈپا سی انہوں نے واپس کال دیتا تے انہوں نے کرا لے ہون لب دے پھر دینے کے ساڑے بندے کتھے نے تے بلکہ تین چار ویڈیو بھی انہوں نے پرامان دیا ٹویٹر تے گردش کار رہی آنے کہ ساڑھا نال کوئی رابطہ نہیں ہو کتھے نے وہ اسوں سانوں دخس کے گئنے کے سی میٹنگ دے چلے ہیں پختون ہا تے اٹھے جا کے انہوں نے ساڑی گھل ہوئی ہے تے اس تو بعد ساڑھا رابطہ نہیں ہو رہا تے اے انہوں نے اپنے ہی بندے اگوا کر لینے اگر جن آپ تسی آجو امران خانو چپیڑا مارنڈا کاؤن اے ان دو دن پہلے ایسی تارے سامنے خبر رکھی کہ امران ریاض خانو وزیر اللہ پختون ہا ہاوس تے وچ کبھی نا دی میٹنگ دے دوران لیتر پہنے اور بہت زیادہ ماریا گیا او دے وچ کچھ نمیاں چیزیں جڑی آنے او بھی آئیاں ساڑے کیونکہ انفرمیشن پھر اندھی رین دیئے اپڈیٹ اندھی رین دیئے تازہ تازہ انفرمیشن اے سی کہ انہوں ماریا گیا کسی ٹیا گیا اور تھلے بچھا کے تے چار پانچ سبائی وزیر جڑے نے انہوں نے کٹے آئے او تگل ٹھیک سی تنال اے وی او دن دسیا گیا سی کہ گنڈاپور نے بھی اتے بے آکے کٹے آئے ہون جناب جڑی خبر آن دیئے کہ وزیر اللہ جڑوں ہوتھے میٹنگ کا رہا تھا امران ریاض خان جاندہ ہوتھے جا کے کہنے دے اوئے توں ہوتھوں نس آیا ہے اسلام آباد چون توں کس طرح دا بندہ ہے تے نو فارق کر دینا چاہی دے یہ ہے من جواب دے میں جواب لینے آیاں تے رکھوں انہیں کہا توں کون ہے جواب لینے لہا اوہ پھر انہیں کہتے ہیں جواب دینا پہے گا تے اوہ تین چار وزیر سی انہوں اٹھ کے ماریاں موریاں تے تھلے ٹھاا کے تے کٹے آ تے گنڈاپور جڑا ہے پہلی اطلاع ہے اسی کہ گنڈاپور نے بھی انہوں کٹے آ لیکن ہون جڑی ساڈے کو اطلاع آئیے کہ چپیڑاں صرف جڑے وزیر سی انہوں ماریاں سی جو انہوں اٹھا آکے تھا لیتے انہوں کٹے سی پہتے گنڈاپور آیا آ کے اوہ دے اٹھے بیٹھا ہے یعنی کہ اوہ دے گردن تے انہوں نے جتی رکھیے پیار رکھیا ہے تے اوہ دے موہ دے اٹھے انہیں تین چار دفعہ تھک دیتا ہے ماریاں نہیں تھک دیتا ہے عمران ریاض خان دے موہ دے اور اس تو بعد انہوں کیا گیا وارننگ دیتی گی کہ اگر توں اے چپیڑاڑا معاملہ سوشل میڈیا دے ہوتے یا اپنے یوٹیوب تے یا کدھرے بھی اے 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 لیک کرن دی کوشش کیتی یا دسن دی کوشش کیتی یا اے دے بارے گل کرن دی کوشش کیتی تے تیرا حشر جڑا ہے اے دنوں میں اسی برا کرانگے گنڈاپور نے صرف تھوکاں سوٹیاں سی ہوتے چار وزیر جڑے نے سبائی انہوں نے ماریا سی اے دے وچ ایک مینہ خان ایک شاہد خٹک سی میرے خیال نل اور دو ہور سی جنہاں نے کٹیا سی تے باریسٹر سیف جڑا انفرمیشن دا وزیرہ انہیں انہوں اٹھا آکے تے انہیں زیادہ گدر کوٹ سیڑی ہے او کی تیسی باریسٹر سیف نے تے اے دنوں نے کٹیا سی تے گنڈاپور نے صرف تھوکاں جڑی ہیں اے ان سرکار اگلے تین چار دن بڑے مصروف ہونگے کیونکہ مہمان آرہے نے چائنا تو ہوں رشیہ تو ہوں وڈے وڈے لوگ سارے ان یہ ریاستان دے وزراء عظم آرہے نے پاکستان آرہے سے بڑی عزت اور احترام دا اے مقام ہے تے فتنہ جڑا ہے او اللہ دے فضلو کرم دنال ہمیشہ ہمیشہ آس دے وڑ دا سانو نظران دے بہت شکریہ